گفتو آغاز کریں گے عظمہ یاکوب صاحبہ سے عظمہ صاحبہ جب خواتین کے مارش کی بات کی جاتی ہے کہ جی عورت مارش نکالا جا رہا ہے اس عورت مارش پر اعتراض بھی ہوتا ہے نہ صرف اعتراض ہوتا ہے بلکہ اس پہ جو نعرے ہوتے ہیں جو بینرز ہوتے ہیں سبسادہ اعتراضات ان پر اٹھائے جاتے ہیں اور ظاہر خواتین کبھی اس میں دھڑے ہیں نہ صرف مردرزا بلکہ خواتین بھی اس پر اعتراضات پراتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس پہ جو نعرے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں بہتر نعرے ہو مارچ ضرور ہو لیکن نعرے بہتر ہو سکتے ہیں ابھی تک جو صورتحال ہے وہ کتنی بہتر ہوئی ہے خواتین کے حوالے سے کر ہم بات کریں جی اسلام علیکم بہت شکریہ مجھے مجھے آن لائن لینے کے لیے اس امپورٹن بات کے لیے جن لوگوں کو نعروں سے مسائل ہے میرے خاصوں کے لیے بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعروں کی الفاظ صحیح ہوں تو اس کے لیے آپ کو معاشرے میں عورت کے لیے حالات کو صحیح کرنا پڑے گا ہمارے جو نعرے ہیں جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ان حالات کی اقاسی ہیں جو ہر روز بحیثیت خواتین ہم فیس کرتے ہیں جاہے وہ جنسی حراسکی ہے وہ دشدد ہے مار پیٹ ہے ہمیں برابر اجرت نہ دینا ہے ہمیں جو ہے وہ پیٹ لیوز نہ دینا ہے یا ہماری سیاسی شمولیت کو صرف ٹوکنیزم کے طور پر استعمال کرنا ہے ہمیں سنفی بنیاد کے اوپر پیدا ہوتے ہی قتل کر دینا ہے تو میرا خیال ہے کہ عورت معاشر کا ہر ایک نعرہ اس معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی اقاسی ہے اور یقینی طور پر ہم سب چاہتے ہیں ہمیں بحیثیت عورت بھی چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس بہتر نعرے ہو جس میں ہم سیلیبریٹ کریں اپنی قواتین ہونے کے احساس کو اس معاشرے میں اپنے کردار کو تو میرا خیال ہے کہ سب کو اجتماعی طور پر ان حالات کو ان واقعات کو اس انیبلنگ انوائرمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا اگر آپ سب چاہتی ہیں معاشرہ چاہتا ہے کہ عورت معاشر کے پلیکارٹس کے اوپر اچھے اور خوبصورت نعرے درج ہوں اچھا آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے فاقی وزیر بڑا ہے مذہبی امور نے خط لکھا تھا وزیر آزم کو اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قواتین کا جو مارچ ہوتا ہے نہیں کہ عورت مارچ ہوتا ہے بجائے اس کے اس کا جو سلوگن ہے وہ چینج کر دیا جائے اس کے عورت مارچ کے بجائے اس کا نام رکھا جائے ہیا مارچ اور کچھ اترازات انہوں نے بھی انہی نعروں پر اور انہی بانرز پر کیے تھے اس پر آپ کا کیا ردعمل ہے میرا خیال ہے کہ وہ صرف مارچ کے نام سے مستہ نہیں ہے شاید ان لوگوں کا بس چلے تو جب گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا نام عزمہ سکھینا خطیجہ رکھنے کے بجائے حیاء رکھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ عورت کے وجود کے ساتھ حیاء غیرت عزت اس قسم کے القبات جوڑے جاتے ہیں ان کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے کہ ہم کوئی غیرت کا یہاں پہ بھار اٹھا کے پیدا نہیں ہی ہیں ہم کسی کی عزت کا بھار اٹھا کے پیدا نہیں ہی ہم اتنی ہی انفرادی ازادی تشخص اور عزت تقریم کے ساتھ پیدا ہوئی ہے جتنی کہ ایک مرد پیدا ہوتا ہے یا کوئی سن پورجنس کا انسان پیدا ہوتا ہے تو ہمارا وجود بحیثیت انسان تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ حیاء مارچ اس سب مزایکہ فیز مبتقو ہے اور یہ ایک اور بھی بات کیاکاسی کرتی ہے کہ آپ کی موجودہ حکومت کو جو سربراہ ہے وہ کتنا میسوجنسٹ ہے اور اس نے آج تا خواتین کے بارے میں کتنی ہپوکریسی دکھائی ہے تو جیسی آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے ویسی آپ کی نیچے ٹیم ہوتی ہے مجھے وزیر مذہبی امور سے کوئی شکاعت نہیں ہے کیونکہ ان کا اس پوزیشن پہ ہونا ایکسیل پہ بھی جسٹیفائی نہیں کرتا تو وہ میرے جیسی خواتین کے لیے یا تمام اس ملک کی خواتین کے لیے کیا عورت مارچ کے احترام کو ترویش دیں گے یا ترجیح دیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے